سعید انساری سوک دیا گیا وہیں بہت مشہور افغانی پاپ سنگر اریانا نے کابل سے بچ نکلنے کے بعد اپنی عابیتی سنائی اس کے علاوہ اب مہیلہ فٹبالرز کو تالیبانی ظلم کا در ستا رہا ہے ڈنمارک میں موجود افغانی مہیلہ فٹبالرز ٹیم کے پور کپتان نے ٹیم کے لڑکیوں کو سوشل میڈیا سے اپنے پہشان تک مٹا دینے یہاں تک کہ اپنے کٹ کو جلا تک دینے کی نصیحت دی ہے اریانا افغانستان کے سب سے مشہور پاپ سنگر تھی مگر تالیبانی کروڑتا سے بچنے کے لیے انہیں کابل چھوڑ دینا پڑا اریانا کے افغانی ہی نہیں ہندی گانے بھی بہت مشہور ہے 36 سال کی افغانستان کی پاپ سٹار اریانا سعید خوش قسمت تھی کہ بدھوار کو انہیں ایک امیرکی کارگو ویمان میں جگہ مل گئی اور تالیبانی کروڑتا کے چنگل سے بچ کر وہ قطر پہنچ گئیں ویمان کے اندر کی اس تصویر میں اریانا اور ان کے پتی حسیب سعید نظر آ رہے ہیں اس تصویر کو ساجہ کرتے ہوئے اریانا نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ میں لکھا ہے کبھی نہ بھولا دینے والی ان راتوں کے بعد میں ٹھیک ہوں زندہ ہوں میں قطر پہنچ چکی ہوں اور مجھے جلد ہی انسطامبول لوٹنے کا انتظار ہے میں جب گھر پہنچ جاؤں گی اور میرا من اور میری بھاونائے اوشواس اور صدمے سے باہر نکل جائیں گی تو میرے پاس کئی کہانیاں ہیں جنہیں میں آپ سے ساجہ کروں گے اریانا کا اشارہ صاف ہے کہ وہ اس طالبان کی قرورتہ کی کہانیاں ساجہ کرنے والی ہیں جو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ محلاؤں کا سمان کرتا ہے اور ان کے حق انہیں دے گا تالیبان کے اس دعوے کی پول تو افغانی نیشنل چینل کی انکر شبنم نے ہی کھول دی تھی جسے طالبانیوں نے کام کرنے سے روک دیا ہے ایسے میں وہ پاپ سنگر اریانا سعید کو کیسے برداشت کرتے یہ وجہ ہے کہ اریانا جیسے تیسے قابل سے بھاگ نکلی ویسے بھی اریانا افغانی سینہ کے حق میں زور شور سے آواز بلند کیا کرتی تھی لہٰذا اسے ڈر ستا رہا تھا کہ طالبان اسے اس کی سزا ضرور دے گا ویسے بھی طالبان چاہے جو بھی کہے وہ کسی کو نہیں بخشتا اس نے عام مافی کا اعلان کر دیا لیکن افغانستان کی پہلی مہلہ گورنر میں سے ایک سلیمہ مزاری کو گرفتار کر لیا جب افغانی فوج نے ہتھیار ڈال دیئے تھے تب بھی سلیمہ نے طالبان کے آگے سرنڈر نہیں کیا تھا اب شک جتائے جا رہا ہے کہ نہ جانے طالبان کے چنگل میں سلیمہ صحیح سلامت بھی ہے یا نہیں ایسے میں اریانا افغانستان سے دور نکل گئی مگر اب بھی دہشت میں ہیں آج تک بیورو طالبانی کروڑتا کی بول کچھ اور کردار کھول رہے ہیں ان میں سے ایک افغانی نیشنل چینل کی انکر شبنم ہیں دوسری ہیں فوٹبال ٹیم کی پورز مہلہ گپتان خالدہ اور تیسری کھلاری وہ ہیں جو دنیا میں سمیں نہیں ہیں مگر ان کے ساتھ جو ہوا وہ طالبانی کروڑتا کی داستہ بیان کرتا ہے دنیا کے سامنے مہلاؤں کو کام کا ادھکار دینے والے یہ نئے طالبانی کتنے جھوٹے ہیں اس کی پول افغانستان کی مہلائیں ہی کھول رہی ہیں افغانستان کے نیشنل ٹی وی چینل کی انکر شبنم کی زمانی سنیے کہ کیسے طالبانیوں نے انہیں کام کرنے سے روک دیا میرا نام شبنم دوران ہے میں افغانستان میں چھائی سال سے پترکار کے طور پر کام کر رہی ہوں افغانستان کا آٹی اے یعنی کی نیشنل ٹی ویشن وہ آخری جگہ تھی جہاں میں نے کام کیا سسٹم بدلنے کے بعد میں نے ہار نہیں مانی اور آفس گئی لیکن افسوس کی آفس کا آئی کارڈ دکھانے کے بعد بھی مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا پرش کرمچاریوں کو جن کے پاس آفس کے آئی کارڈ تھے انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی گئی لیکن مجھے کہا گیا کہ میں اپنی ڈیوٹی نہیں کر سکتی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں پلیز ہماری مدد کریں کیونکہ ہماری جان خطرے میں ہے طالبان کے خلاف ویروت کر رہی محلاؤں کو اپنی سرکشہ کا ڈر بھی ستا رہا ہے ساتھ سمندر پار نیدرلینڈ کے کوپنہیگن میں افغانی محلہ فوٹبال ٹیم کی پورو کپتان خالدہ پوپل نے ٹیم کی لڑکیوں سے فون پر بات کی ہے انہوں نے ٹیم کی لڑکیوں کو سوشل میڈیا سے اپنی پہچان مٹھا دینے یہاں تک کی اپنی کٹ بھی جلا دینے کی صلاح دی ہے خالدہ نے کہا کہ دوہزار بیس میں کابل میں محلہ فوٹبال لیگ میں پورے افغانستان کی لڑکی آئیں تھی اور حیرات کی لڑکیوں نے چیمپینشپ جیت کر اپنا دم خم دکھایا تھا اب تمام لڑکیوں کو در ستا رہا ہے کہ نہ جانے کب دروازے پر تالیبانی دستک ہو اور ان کا سب کچھ تباہ ہو جائے مگر فون سے بات کر وہ ان لڑکیوں کا ہی نہیں تمام محلاؤں کا حوصلہ بڑھا رہی ہے ویڈیڭائی کیلون کیلون دور تنمیر تنمیر دور تنمیر 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 لیکن بایان کرنے والا مگر افسوس کی وہ اس دنیا میں نہیں زکی انواری جو افغانستان کی نیشنل فوٹبال ٹیم کا کھلاری تھا آپ نے امریکی گلوپ ماسٹر سے چپکے لوگوں کی تصویریں دیکھی تھے آپ نے اس ویمان سے گرتے لوگوں کی تصویریں بھی دیکھی ہوں گی ان میں سے ایک تھا زکی انواری زکی جانتا تھا کہ تالیبانی راج میں اس کا بھوشہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا وہ کسی بھی حال میں تالیبانی راج سے دور امریکہ جا کر ایک نئی زندگی جینا چاہتا تھا مگر اس کے سپنے گلوپ ماسٹر سے گر کر یہی کابل میں چکنا چور ہو گئے زکی اور اس کے ایک دوسرے شخص مطین کی موت کابل میں اسی چھت پر گرنے سے ہوئی اب اس کا پریوار غم اور درد کے سیلاب میں ڈوبا ہے مگر زکی کی آواز مانو اب بھی فضاء میں گونج رہی ہے اور وہ چیخ چیخ کر تالیبانی کرورتہ کی کہانی بیان کر رہی ہے آج تک بیورو تالیبانی کرورتہ کی کہانیاں لگتار سامنے آ رہی ہیں افغانی جھنڈے سے تالیبانیوں کی نفرت تب افغانی لوگوں سے نفرت میں بتل رہی ہے ایسے میں اس کے لیے افغانستانیوں پر شاسن کرنا آسان نہیں دکھ رہا افغانی جھنڈہ دیکھتے ہی تالیبانی بوخنا رہے ہیں اندھا دھند گولیاں چلا رہے ہیں مگر انہیں احساس نہیں کہ یہی افغانی جھنڈہ ان کے خلاب بگاوت کو بلند کر رہا ہے یہ جھنڈہ لوگوں کی بھاؤناوں سے جڑا ہوا ہے افغانی راشتر دوست سے لگاؤں کا ثبوت دیکھنا ہے تو اس بزرگ مہلا کو ہی دیکھ رہی ہے بار بار دیش کے جھنڈے کو جھون کر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتی ہے اس کے لیے اگر اس کی جان بھی چلی جائے تو اس جھنڈے کو ہی اس کا کفن بنا دیا جائے افغانی لوگوں کا دل اپنے دیش کے جس کالے لال اور ہرے جھنڈے کے لیے دھڑک رہا ہے اسے ہٹا کر تالیبانیوں نے پورے افغانستان میں اپنا سفیج جھنڈہ لہرہ دیا ہے اب تالیبانیوں کو چنوٹی دیتے ہوئے افغانستان کے لوگ شہر شہر اور چوک چراہوں سے تالیبانی جھنڈہ اتار کر دیش کا جھنڈہ لگا رہے ہیں جس کابل پر تالیبان کا قبضہ ہے اسی کابل کے ابدالحگ سکوائر میں لوگوں نے تالیبانی جھنڈہ اتار کر اپنا جھنڈہ لہرہ دیا نیچے کھڑے لوگ خوشی منا رہے ہیں تالیبان کو سیدھے چنوٹی دے رہے ہیں ادھر تالیبانی افغانی جھنڈہ دیکھتے ہی لوگوں پر زیادتیا کر رہے ہیں کابل کے پیڑی ایٹ علاقے میں ایک شخص کو وہ بندو کی پڑ سے پیڑ رہے ہیں اس کا گناہ بس اتنا تھا کہ اس نے تیش کا جھنڈہ لے رکھا تھا اس جھنڈے کو ایک تالیبانی نے اس سے چھین لیا اور دوسرے نے اسے بٹ سے پیٹنا شروع کر دیا وہیں ایک شخص کو تالیبانیوں نے صرف اس وجہ سے گرفتار کر لیا کیونکہ اس کی کار کے ونشیلٹ کے سامنے افغانستان کا جھنڈہ تھا تالیبانیوں نے اسے گاڑی سے اتارا کار میں رکھا جھنڈہ موڑ کر رکھ لیا اور اسے گاڑی میں بٹھا کر اس کے ہاتھ پیچھے سے باند دیئے کچھ دیر بعد ایک اور گاڑی میں تالیبانی آئے اور اسے اس گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تالیبان افغانی جھنڈے کو لے کر لگاتا زیادتی کر رہے ہیں اور اب افغانی جھنڈہ ہی افغانیوں کو ایک جھوٹ کرنے کا سب سے بڑا پرتیق بن رہا ہے مہلائی جھنڈے کو اوڑ کر سڑکوں پر اتر رہی ہے اور اپنے حق اور اپنے ادھکاروں کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں